اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچ نیوز اور میں ہوں زہیب خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیر لائنز پر مردان کی اسما سے لیا گیا ڈی این اے مشتبہ شخص سے میچ کر گیا ڈی این اے میچ کرنے والے کا نام ابھی ظاہر نہیں کیا گیا ذرائقہ دعویٰ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کو سب جانتے ہیں خواجہ آصف بولے کہ مسلمی اقنون کل تک سینٹ کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دے گی ان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے اسے سب جانتے ہیں خواجہ آصف نے کہا کہ آصف زرداری کو پہلی حکومت نواز شریف نہیں دی تھی اور آصف زرداری کو پہلی حکومت دینے کا میں اینی شاہد ہوں زینب قتل کیس ملزم عمران کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیق کر دی گئی ازداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے قصور میں زینب قتل کیس کے ملزم محمد عمران کو مزید تین روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا پیشی کی موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ایم کیون بہران متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سرورہ فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے مخالف کرپ کے عراقین کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام مذاکرات کی ناکامی کے بعد سید سردار روف صدیقی اور شاوید حنیفر مشتمل تین رکنی وفت فاروق ستار کی رہائشگاہ سے روانہ ہو گیا فاروق ستار کا جنرل ورکز کا اجلاس ختم کرنے سے انکار رابطہ کمیٹی کی تین رکنی کمیٹی کی تجاویز مسترب کر دی آسمارانی قتل کیس انصاف کرنے بیٹھے ہیں اور ہر صورت انصاف ہوگا سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس آف پاکستان کے ریمارکس سماعت کے دوران چیف جسس بولے کہ آئی جی صاحب تگڑے رہنا ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں یہ تھی اب تک کی ہیر لائنز مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sanjnews.com میو ایمپلائیس ویلفیر فورم کی مہانہ میواتی بیٹھک ریس کو اسلاحور میں ہوئی جس میں ویلفیر کے ممران نے بھرپور شرکت کی رہنماوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایمپلائیس کی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد شاری رکھی چائیں گی تعلیم و تربیت سے ہی حقیقی تبدیلی ممکن ہے بیٹھک میں انجومن اتحاد و ترقی میوات کے صدر شہزاد جواہر نے گفتگو میں کہا کہ غیر اسلامی اور غیر اخلاقی رسم و رواسے چھٹکا رہا پانے کے لیے مل کر جید و جہد تیز کرنی ہوں گی میو ایلائیس فورم کے جنرل سیکٹری چودری امین ایڈوکیٹ نے کہا کہ جہز کی لانت معاشرے کی بڑی برائی ہے جس کی حنصلہ شکنی بہت ضروری ہے ویلفیر فورم کے چیف آرگنائزر محمد طاہر خان صدر فورم حاجی اسر الدین سینئر رہنما محمد سلیم خان و دیگر نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے معاشرہ میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے تعلیم کو اوڑنا بچھونا بنانا ہوگا آخر میں فورم انتظامیہ کی جانب سے پرتقالف زہرانہ بھی دیا گیا کیمرامین فرحان احمد خان کے ساتھ زہیب خان سانچ نیوز لاہور